کولم تین اصول جو مسلم دنیا کو اپنا لینے چاہیے لکھاری یاسر پیرزادہ انیس سو پانچ کو موجزات کا سال کہا جاتا ہے یہ وہ سال ہے کہ جب پچیس برس کے البرٹ آئنسٹائن نے تین مضامین لکھ کر فزیقز کے ایک جریدے کو بھیجے ان مضامین نے سائنس کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا پہلے مضمون میں آئنسٹائن نے ایٹم کی ساخت اور حجم پر روشنی ڈالی اور ثابت کیا کہ ایٹم کے بارے میں ڈیموکریٹس کے نظریات درست تھے دوسرا مضمون نظریہ اضافیت کے بارے میں تھا یہ وہ نظریہ تھا کہ جس نے نیوٹن کے کلاسی کی قوانین کو تبدیل کر دیا آئنسٹائن نے ثابت کیا کہ کائنات میں روشنی کی رفتار یقصہ رہتی ہے کوئی شے روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز سفر نہیں کر سکتی مادے کو تبانائی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے وقت کوئی آفاقی شے نہیں کائنات میں کسی مخصوص وقت کا تعین کرنا ممکن نہیں اور اس کی مثال یوں ہے کہ دو جڑوان بھائیوں میں سے ایک بھائی اگر زمین پر رہے اور دوسرا آسمانوں کی سیر کو نکل جائے تو واپسی پر زمین والا بھائی دوسرے کے مقابلے میں بوڑھا ہو چکا ہوگا آئنسٹائن کے اس مضمون کے بعد فزکس وہ نہ رہی جو نیوٹن کے طور سے پڑھائی جاتی تھی اس کے علاوہ آئنسٹائن نے جو تیسرا مضمون بھیجا وہ کوئنٹم میکینکس سے متعلق تھا اس میں آئنسٹائن نے میکس پلانک کی چیوری پر مہر سبت کرتے ہوئے بتایا کہ روشنی فوٹون پر مشتمل ذرات کا مجموعہ ہے یہ ذرات تبانائی کے پیکرز کی شکل میں ہوتے ہیں روشنی کی فریکوینسی کا انحسار ان ذرات کی تعداد کی بچائے ان کی تبانائی پر ہوتا ہے بظاہر یہ بات نہایت سادہ سی تھی مگر یہاں سے کوئنٹم تھیوری نے جنم لیا اور سائنس دان ایک نئی کائنات میں داخل ہو گئے جہاں فزکس کے مروجہ قوانین کام نہیں کرتے تھے اس تیسرے مضمون پر آئنسٹائن کو فزکس کا نوبیل انام دیا گیا لیکن ہمارا موضوع آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت یا کوئنٹم تھیوری نہیں ہمارا موضوع ایک ایسا شخص ہے جس نے آئنسٹائن کو بھی غلط ثابت کر دیا اس شخص کا نام جیورجیس لیماترے تھا یہ ایک نوجوان کیتھلک کاہن تھا جس نے ایڈان ہبل سے بھی پہلے یہ جان لیا تھا کہ اگر ہم ایک پتھر کو فضاء میں اوپر جاتا دیکھیں گے تو لا محالہ سوچیں گے کہ اس سے پہلے یہ پتھر نیچے ہوگا جسے کسی قوت کے ذریعے فضاء میں دھکے لگیا ہوگا اس بات سے لیماترے نے یہ اخذ کیا کہ کائنات بھی پہلے کسی زمانے میں سکڑی ہوئی ہوگی اور پھر کسی عظیم دھماکے کے نتیجے میں پھیلی ہوگی اس نظریے کو آج ہم بگ بینگ کہتے ہیں لیماترے ایک درویش اور آجز قسم کا انسان تھا اس نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ کائنات کے سکڑنے یا پھیلنے کا نظریہ سب سے پہلے اس نے دیا تھا ہم یہ بات آج ایڈون حبل سے منصوب کرتے ہیں کائنات کے پھیلاو سے متعلق آئنسٹائن بھی تشکیق کا شکار تھا اور اس نظریے کا حامل تھا کہ کائنات جامد ہے بگر پھر اس کی ملاقات لیماترے سے ہوئی جس نے اسے قائل کر لیا کہ ایسا نہیں ہے اور بیسویں صدی کے جینئیس نے بلا چموچرہ اپنی غلطی تسلیم کر لی مگر بات یہاں ختم نہیں ہوئی کائنات کو جامد سمجھتے ہوئے آئنسٹائن نے اپنی مصابات میں کاسمولوجیکل کانسٹینٹ بھی متعارف کر آیا تھا مگر اب جبکہ کائنات جامد نہیں رہی تھی تو آئنسٹائن کے خیال میں یہ ضروری تھا کہ کاسمولوجیکل کانسٹینٹ سے بھی جان چھوڑا لی جائے تحملی ماترے نے یہاں بھی اس سے اتفاق نہ کیا اور آئنسٹائن کو سمجھایا کہ ایک پھیلتی ہوئے کائنات میں بھی کاسمولوجیکل کانسٹینٹ کی ضرورت رہے گی اور اس کانسٹینٹ کی مدد سے کائنات کے بھیراو کی رفتار کا تعاین کرنا ممکن ہوگا یہاں بھی آئنسٹائن غلط تھا اور لی ماترے کی بات درست تھی آج سائنس دان اس رفتار کو جان چکے ہیں جب بگ بینک کے نظریے کی بازگشت پاپا آزم تک پانچی تو اس نے قوامی استعمام خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج سائنس نے ثابت کر دیا کہ بائبل میں بیان کردہ کائنات کی تخلیق کا نظریت درست تھا یہ انیس سو اکاون کی بات ہے لی ماترے کو جب اس بات کا علم ہوا تو اسے بے حد تشویش ہوئی اس نے پوپ سے رابطہ کیا اور اسے سمجھایا کہ وہ کائنات کی تخلیق کی مذہبی تعبیر اور بگ بینک کے باہمی تعلق پر تبصرے سے گرہز کرے کیونکہ سائنس اور مذہب کو یوں غلط ملط کرنا ہماقت کی بات ہے اس نے کہا کہ بائبل طبیعت کے متعلق کچھ نہیں جانتی اور سائنس خدا سے متعلق کچھ نہیں جانتی پوپ نے لی ماترے کی بات مان لی اور اس کے بعد کلیسہ نے اس موضوع پر کبھی کوئی بیان جاری نہ کیا اسے ایک شخص سائنس ٹائن اور بابا آزم دونوں کو غلط ثابت کر دیا یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ مسلم دنیا میں ترقی کیوں نہ ہو سکی اس سوال کا جواب آئنس ٹائن، لی ماترے اور پاپ آ آزم کس کہانی میں پوشیدہ ہے آئنس ٹائن نے کوانٹم میکانک سے متعلق جب اپنا مضمون تحریر کیا تو اس میں ایسے الفاظ استعمال کیے کہ جنہیں پڑھ کر لگتا ہے کہ جیسے کوئی شخص بہت آجزی اور ہچ کے چاہٹ کے ساتھ بات کر رہا ہو کہیں بھی اس میں یہ نہیں لکھا کہ میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں اس قسم کا طرز تحریر ہمیں ڈارون کے کتاب میں بھی ملتا ہے جس میں ڈارون نے اپنے کام کے حوالے سے کوئی کرائٹ لینے کی وجہ جا بجا یہ کہا کہ جو باتیں میں نے لکھی ہیں وہ مجھ سے پہلے بھی فلان فلان لوگ کر چکے ہیں مائیکل فیریڈی اور نیوٹن بھی ایسے ہی سائنس دان تھے جنہوں نے بلند و بانگ دعوے نہ کیے بلکہ نہائیت آجزی کے ساتھ اپنی تحقیقات دنیا کے سامنے رکھتی لی ماترے کا بھی یہی حال تھا اس نے تو بگ بینگ والا سہرا سر باندھنے کی کوشش بھی نہ کی جس پر سوائے اس کے کسی اور کا حق نہ تھا سو میرا یہ خیال ہے کہ خدا کو آجزی بہت پسند ہے اور وہ اپنے خزانے سے علم کے موتی اسی کو نوازتا ہے جو اس سفت کا حامل ہو اس سے جڑی ہوئی دوسرے سفت اپنی غلطی تسلیم کرنا ہے آئنسٹائن سے بڑا کوئی سائنس دماغ آج تک پیدا نہیں ہوا اگر آئنسٹائن ایک نوجوان پادری کے کہنے پر اپنی غلطی تسلیم کر سکتا ہے تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں مگر حال ہمارا یہ ہے کہ چار کتابیں پڑھی نہیں ہوتی اور اس قطیت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں کہ جیسے معاذ اللہ ہمیں الہام ہوتا ہو یہ سائنسی سوچ کی نفی ہے سائنس میں اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو سائنسی انداز فکر اپنانا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارا سوچنے کا انداز جاہلہ نہ ہو اور ہم توقع یہ کریں کہ کائنات کے راز گھر بیٹھے ہی ہم پر آشکار ہو جائیں آخری بات ہمیں مذہب اور سائنس کو آپس میں گڑھ مٹ کرنے کی عادت کو ترق کرنا ہوگا ہر نئی سائنسی اعجاد یا دریافت کا سہرہ الہامی کتب کے سر باندھنے کی ضرورت نہیں سائنسی تحقیق سے روزانہ نئی نئی باتیں سامنے آتی ہیں اور یہ ایک مسلسل عمل کا نام ہے جبکہ مذہب ہمیں ایک آفاقی پیغام دیتا ہے جس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں لہٰذا جب بھی ہم کسی نئی سائنسی دریافت کے بارے میں یہ کہہ کر کریڈٹ لیتے ہیں کہ یہ باتیں تو ہمیں چودہ سو سال پہلے ہی بتا دی گئی تھی تو ہم دراصل اپنے مذہب کی خدمت نہیں کرتے بلکہ اسے سائنس کا مہتاج بنا دیتے ہیں پانسو سال پہلے تک سائنس کا یہ خیال تھا کہ زمین کائنات کا مرکز اور مہور ہے جبکہ آج بچہ بچہ جانتا ہے کہ ایسا نہیں ہے اگر پانسو سال پہلے کوئی مذہبی عالم اس بات کو اپنے الہامی کتاب سے ثابت کر دیتا تو آج وہ کہاں ہوتا لی ماترے نے بھی پوپ کو یہی بات سمجھائی تھی کہ اگر اتفاقاً آج بگ بینک نظریہ بائبل سے مطابقت رکھ رہا ہے تو ضروری نہیں کہ آئندہ برسوں کی سائنسی تحقیق بھی بائبل میں کہی ہوئی باتوں کے مطابق ہی ہو یہ بات پاپ آئی آزم کو سمجھ آ گئی تھی ہمیں بھی اس کو سمجھ لینا چاہیے نوٹ اس کولم میں دیئے گئے حقائق اور واقعات ماہر طبیعت کارلو روالی کی کتاب سے لیے گئے ہیں موسیقی